جن دوستوں کو پشاب کے بار بار آنے کا مسئلہ ہے مسلسل ان کو واشروم کے چکر لگانا پڑتے ہیں رات کو سوئے ہوتے ہیں نین ڈسٹرب ہو جاتی ہے دن کو کام کر رہے ہوتے ہیں بار بار پشاب کے لیے جانا پڑتا ہے بعض دنوں کو دن میں پشاب زیادہ آتا ہے بعض دنوں کو رات میں پشاب زیادہ آتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس پر اسباب کیا ہیں وجوہات کیا ہیں اس پر لمبی ایک بحث ہے تفصیلی ویڈیوز میں نے چینل میں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور آپ دیکھنا چاہیں وہاں پر تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو پشاب زیادہ آتا ہو پشاب کی زیادتی کا مسئلہ ہو یا مسانے کی کمزوری کا مسئلہ ہو مسانے کی کمزوری کے وجہ سے ہی پشاب کی زیادہ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو جن لوگوں کو یہ مسائل ہو صرف دو چیزیں آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بہت آسان سی ہیں سادہ سی ہیں پنسار سے مل جائیں گی تو اس کو لے کر استعمال کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں ہم سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش رامدید کہتا ہوں جن لوگوں کو شگر کی وجہ سے یہ شگر نہیں ہے لیکن ان کا مسانہ کمزور ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں تھوڑا سا پانی زیادہ پی لیا کوئی مشروب پی لیا کوئی تھوڑی سی مقدار میں چاہے استعمال کر لی تو پھر ان کو مسلسل پشاب کے لیے جا رہا پڑتا ہے آدھے پونے گھنٹے بعد گھنٹے بعد باری لگی ہوئی ہے اب جا رہے ہیں اب جا رہے ہیں اور رات کو اٹھنا پڑ جائے تو انتہائی تکلیف ہوتی ہے شدید عذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ننید پوری انتہائی بندہ ڈسٹرب رہتا ہے کیونکہ بار بار واشروم جانا پڑتا ہے تو جن لوگوں کو یہ مسئلہ ہو مسانی کی کمزوری ہو پشاب زیادہ آتا ہو تو یہ نسخہ نوٹ کر کے رکھ لیں اپنے پاس آپ نے پنسار کی دکان سے یہ چیزیں لے کر بنا کر استعمال کرنا ہے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا نسخہ بتانے اس پہلے آپ سے گزارش ہے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ سامنے یہ نمبر شور ہے صرف میرے یہی تین نمبرز ہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے اگر آپ کوئی چیز منگوائیں گے تو آپ براہراس مجھ سے چیز منگوار ہیں اگر ان تین نمبرز کے علاوہ کسی نمبر پر بھی رابطہ کریں گے ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے چاہے میری ویڈیو آپ دیکھیں نمبر یہ نہ ہو تو وہ فیک پیجز ہوں گے تو ذرا خیال رکھئے گا اب نسخہ کیا ہے صبح دوپیر شام یا صبح شام کھانا کھانے کے بعد چھوٹا چمچ آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے ایک مہینے تک آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ بنی بنائی دوائے لینا چاہے تو ماجون فلاصفہ کرشی والوں کی استعمال کر لیں لیکن یہ نسخہ ماجون فلاصفہ کی بنسبت زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ اس کو بترتیب استعمال کریں اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں جن پیرنٹس کی کولیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے پشاب کر دیتے ہیں رات کو سوتے ہوئے حالانکہ ان کے عمریں زیادہ ہو رہی ہیں تو ان کو بھی یہ نسخہ آپ استعمال کروا سکتے ہیں ان کا مسانہ بھی مضبوط ہوگا اور انشاءاللہ رات کو بیڈ پر جو پشاب کر دیتے ہیں ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اپنے آپ کو خوش رکھا کریں اور خوشی کو پھیلائے کریں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ